بھاگو بھائی نہیں تو یہ بھاجی ٹھوک دینی ان کے بولے بھی نہیں یہ سب سنائی دے رہے ہیں جان بچی لاکھوں پائے لیڈیز فرسٹ سلام بھاجی اور یہ اپنے دان دکھا رہا ہے میں نے تو کولگیٹ سے برش کر رہا ہے میرے بھی دان دکھا دو ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے پہنیں گے اپنے کالے کالے سے پرانے سے بھٹے سے کون سے گلفز کیونکہ یہ پہننا بہت ضروری ہے میرے ہاتھ میں ہوتا ہے پسینہ اور پسینے کی وجہ سے میرے ہاتھ سلپ ہو رہے ہوتے ہیں جس چیز سے بچنے کے لئے گلفز تو پہنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ تیساری بائک سے بھی اس میں سے اپنی بائک کو ڈھونکے نکالنا اور بھی بڑا چیلنج ہے تو پھر گلز کے لیے لینینسی ہے کیونکہ لڑکیوں کو سٹاف کی بائک پارکنگ میں کرنے دیا جاتا ہے ورنہ سامنے بہت بڑی بائک کی پارکنگ ہے وہاں سے نکالنا تو اور بھی بڑا چیلنج ہے اب پہلے اس اپسٹکل کو ہٹاتے ہیں اس میں گیر لگا باتا ہے گیر نکال کے پہلے اس کو سائیڈ کرتے ہیں اس کے پاس سامنے گری کلر کی بائک تکھ رہی ہے یہ میری ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کہ صدر میں بائک چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اگر کوئی نیو بائک رائیڈر گرل اس پیس کی اگر بہت زیادر میں چلاتی ہے بائک تو اس کے لئے اور بھی مشکل ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر کسی کو بائک چلانے کی یا گاڑی چلانے کی کوئی صدبود نہیں ہوتی تو یہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت مزی کی پہلے میں سٹارٹ کر دیتی ہوں ریکارڈنگ کو اور پھر بائک سٹارٹ کر کے نکلتے ہیں اب بس سب سے بہت چیلنج ہے کہ ایک کیک میں میری بائک سٹارٹ ہو جائے کیونکہ جب میری بائک کھڑی ہوتی ہے تو ایک کیک میں سٹارٹ نہیں ہوتی تھنڈی بڑھ جاتی ہے تو ابھی بھی کوشش کرتے ہیں ابھی شاید میری یہ پہلی کیک میں نہیں آن ہوئی اور دوسری کیک میں سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب تیسری کیک میں سٹارٹ ہو جائے سب سے دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو میری انیسٹی کی پارکنگ سے لے کے میری انیسٹی کے اگزیٹ کا ویو پورا دکھاؤں گی اور نیچرل بیگراؤنڈ میوزک تو چلی رہا تھا پارکنگ میں تو کاؤں کی کاؤں کاؤں کا اور پرندوں کی آوازوں کا پیارا سا آپ دنہوں کو دیکھیں گا پوپیو لیٹڈ نوائز والا پیگراؤنڈ میوزک صدر کا ایک تو ہوا کا شور اور دوسرا ہون اور بہت سارا صدر کا شور دکھ رہا ہوگا پیگراؤنڈ نوائز کو میں ہٹانے والی ہوں کیونکہ میری بائک بلکل ہی ہیلیکاپٹر جیسا ساؤنڈ جنریٹ کر دی ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے ہیلمٹ پہنائی سیکنڈ ٹائم اور ہیلمٹ میں میں بلکل ہی انکمپرٹیبل ہوں جس میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جیسے طرح گھوڑے کے آنکھوں کے سائیڈ پہ جو پٹیاں ڈال لے ہوتا ہے نا کہ اس کو صرف سامنے کا دیکھیں اور در و در کا نہ دیکھیں تو مجھے بھی بلکل ایسا ہی فیل ہو رہا تھا اور اوپر سے میرے بال بھی ایک چرس نہیں ہو رہتے وہ پونیٹیل الگ سے کھچ رہی تھی اور میرے جو آئی گلاسز ہیں ان کے بھی نا گلاسز کی جو ڈنڈی ہوتی وہ بھی بڑی تھی اور وہ بھی مجھے چپ رہی تھی میں نے جیسے دیسے کچھ دیر اس کو بھرداش کیا اور اب ویڈیو بناتے ہوں دکھاتے ہیں کہ صدر میں کس قدر ٹریفک ہوتا ہے بھاگو بھائی نہیں تو یہ بھاجی ٹھوک دینی ان کے بولے بھی نہیں یہ سب سنائی دے رہے جان بچی لاکھوں پائے لیڈیز فرسٹ کیونکہ یہ نا جب بھی لڑکی بائک چلا رہی ہوتی ہے یہ لوگ آگے بھڑھ کے پھر قدم پیچھے کر لیتے ہیں نہیں تو کیا پتا یہ ٹھوک دے مطلب ان کو زیادہ ٹھڑ رہا تھے اور بنتا بھی ہے کس کو کیا پتا کون بھگنر ہے کون نہیں اب یہاں سے نا میرے لیے تو یہ گول کی ہی طرح ہے چلو گول کرتے ہیں ویسے میں اوورٹیک تو بلکل بھی نہیں کرتی لیکن یہاں سے تھوڑا نکلنے کی ٹرائے کرتی ہوں اور یہ میرا گول سکسیسپل ہو گیا ہے انکل بھائی سامنے کیوں آگایا آپ رک جاتی نا پھر دوبارہ اٹھانے میں مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ میں نے مجھے بھی چلا ہے ابھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوا بھائی کو اور یہاں پر اتنا ٹیڑا کر کے سب کچھ چلا رہی ہوں آپ میں سپیڈ ملی ہوں اب یہاں سے دیکھو راستہ ہی نہیں ملو رہا مطلب ان بسوں میں مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہیں بھی کام بھی اچانک روڑ میں بیچ میں رک جاتے ہیں سڈن اور اوپر سے ان کی تو اندیکیٹرز بھی کام نہیں کرتے جیسے بریک کی لائٹس اور لیف رائٹ یہ ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جہاں مرضی اپنی بائک روک دیتی ہے ایک تو یہاں پر الگ رکنا پتا ہے سگنل کے لیے لیکن آج میں بچ گئی یہاں سے رکھنے کے لیے اور یہ والا جو پورا روڑ ہے اتنا کوئی گھٹیا ہے پورا کھڑوں سے برابا آئے چاچا جی یہ والے چاچا بس سلام بھا جی اور یہ اپنے دان دکھا رہا ہے میں نے تو کولگیٹ سے برش کر رہا ہے میرے بھی دان دکھا دو اب یہاں سے مجھے نکلنا ہے لیکن یہ کار والے نا افسر تھوڑا سائیڈ ہو کے اور پھر راستہ پھر بند کر دیتے ہیں میں تو اتنی وہ ہوں نہیں اب بس یہ والے چاچا مجھے راستہ دے لے امید ہے پلیز پلیز آئے تینکیو چاچا جی راستہ دے دیا مجھے اب میں یہاں سے چلتی ہوں مجھے تو ابھی جانا تھا اپنی میری بھائک بہت زیادہ شور کر رہی ہے انجن میں آئل نہیں ڈھلوایا کافی دنوں سے اور کل رات مجھے ڈانٹ بھی پڑی ہے انجن سے بہت زیادہ سمیل آرہی تھی اور ان کو دیکھو لفٹ مانگ رہا ہے اب یہ چھوٹا بچہ ہے اور پھر بھی لفٹ کے لئے اشارے کر رہے ہیں اب بیسے ہی لڑکوں کا عجیب ہے جب لڑکی پیڈل جا رہی ہوتی ہے لفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور جب بائک چلاتے ہوتی تو لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اب چلو جہاں سے میں نے آئل ڈالوانا تھا کچھ آسا آگئی یہاں پر میں نیکس ویڈیو میں ڈھالوں گے اور یہاں پہ ہم اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں لا پیس وائل چینج کر دے انجن وائل چینج کر دے ہائی 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 موسیقی